یہ مزد صاحب کی جانب سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قطر آئی ڈی رینیول کرنے پر کتنے پیسے لگتے ہیں اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی ریزائن کر کے کینسل کر کے اپنے ہوم کنٹری جاتا ہے تو کمپنی اس کے قطر آئی ڈی رینیول کے پیسے ڈیڈرٹ کر لیتی ہے تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قطر آئی ڈی کے رینیول پر جو کاس آتی ہے وہ 1220 کٹری ریال کی کاس آتی ہے ہر سال جب ورکر کا قطر آئی ڈی ایکسپائر ہوتا ہے اس کو رینیول کروانا کمپنی کی قانونی ذمہ داری ہے کہ اس کی ایکسپائری سے پہلے اس کا قطر آئی ڈی رینیول کروائے اور اس کی جو پیمت ہوتی ہے اس کو ادا کرنا کمپنی کی قانونی ذمہ داری ہے دوسری بات آپ نے میسیج میں یہ پوچھی ہے کہ کمپنی جب ورکر کینسل ہو کے جاتا ہے تو وہ قطر آئی ڈی رینیول کے پیسے اس سے ڈیڈرٹ کر لیتی ہے اس کے دیو سے تو یہ بالکل قطر کے قانون کے مطابق اس کی اجازت نہیں ہے دیڈکشن قطر آئی ڈی کے رینیول کی کرنا بالکل غیر قانونی ہے اور یہ کمپنی کی قانونی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کمپنی نے جس کی اس کفالت میں جس کی سپانسرشپ میں اس کا ورکر ہے جس ورکر کو وہ ہوم کنتی سے ریکروٹ کر کے قطر میں اپنی کمپنی میں لے کے آئی ہے اس کی قطر آئی ڈی رینیول کروانا اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور اگر ورکر کسی بھی وجہ سے ریزائن دے کے کمپنی چھوڑ کے کسی دوسری کمپنی کو جائن کرتا ہے یا اپنے ہوم کنتی چلا جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں اس کے قطر آئی ڈی رینیول کے پیسے ڈیڈرٹ کرنا بالکل قانونی جرم ہے اور کمپنی قانون کمپنی کو بالکل اجازت نہیں دیتا کہ وہ ورکر کے قطر آئی ڈی کے رینیول کے پیسے ڈیڈرٹ کرے